بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویور اٹھائی دسمبر دوہزار بھائی اور دن ہے یوم الاربہ سعودی عرب کی تعداد ترین خبریں حاضر خدمت ہیں شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کل کی ویڈیو پوری جرمانوں پر مشتمل تھی جو کہ سن کر آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے پرشان تو ضرور ہوتے ہوں گے لیکن کیا کریں خبر تو خبر ہوتی ہے دینی پڑتی ہے اور آپ کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں تاں کہ اس طرح کے جرمانوں سے بچا جا سکے جو کہ انسان کے مہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے چلتے ہیں اپنی خبروں کی جانب آج بزارت عمل کی جانب سے گوڈ نیوز ہے چھ مہینے پہلے سعودی بزارت عمل نے ایک اعلان کیا تھا ان لوگوں کے لیے جو اپنے کفیلوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن ان کے عقامیں دو چار سال سے ایکسپائر ہیں تو ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ دوسری جگہ نقل کفالہ کروا لے ہیں عقامہ اور جو بھی ٹیکس اس آدمی کے ذمہ ہے وہ جانے اور گورنمنٹ جانے اس مہرلے میں چھوٹے مستسوں اور کفیلوں کے باس کام کرنے والوں کے نقل کفالے ہو رہے تھے لیکن بڑے مستسے اور کمپنی وغیرہ کے لوگوں کے نقل کفالے تو ہو رہے تھے لیکن ساتھ میں ان کو اپنی سابقہ فیس بھی دینی پڑ رہی تھی لیکن آج سے دوسرے مہرلے کا آغاد ہو گیا ہے اور ان تمام کمپنیز کے ورکر کے بھی نقل کفالے شروع ہو گئے ہیں جن کی کمپنی ان کے اکامے نہیں بنائے اور وہ نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں تو بغیر کوئی بھی سابقہ فیس دیئے وہ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں پچھلے اکامے کے جتنے بھی پیسے ہوں گے دس ہزار بیس ہزار چالیس پچاس ہزار سب کے سابق پچھلے کفیل یا کمپنی کے ذمہ ہوں گے اس لیے ان لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے وہ بس صرف اپنے نقل کفالہ کی فیس اور اگلے جو کے نیا اکامہ بنانا ہے اس کی فیس جمع کرائیں اور نقل کفالہ کرا لیں بغیر کسی ٹینشن کے چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کے جانب دوسری خبر بھی ففٹی ففٹی ہے کچھ لوگوں کے لیے اچھی اور کچھ لوگوں کے لیے پرشان کرنے والی سعودی وزارت میند نے ایک بیان جاری کیا جس کے مطابق پوسٹل اور پارسل سیروسز کی تمام ملازمتوں پار ہنڈر پرسنٹ سعودی ایشن شروع کر دی گئی ہے جس کا پہلا مرلا آج سے شروع ہو گیا لیکن ان میں کچھ لوگوں کو نہیں چھڑا گیا وہ بدستور اپنا کام جاری رکھ سکیں گے ان میں صفائی کرنے والے لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے شامل ہیں اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی جوازاد سے جوازاد کے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ میں چھوٹی بار اپنے ملک میں موجود ہوں کامپنی کی کمرشل ریجسٹیشن کینسل ہو گئی ہے جبکہ میری چھوٹی میں ابھی دو مہینے باقی ہیں تو کامپنی کہیں میرا خروج تو نہیں لگا دے گی جوازاد نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک آپ چھوٹی پر ہیں آپ کا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا لیکن یہاں آنے کے بعد اگر آپ کا اقامہ ختم ہو گیا تو وہ تجدید نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ نقل کفالنا کروانا چاہیں تو ہو سکتا ہے اور اگر دوبارہ خروج نہائی پہ جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں اگلی خبر تیہ میں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو کہ ہوڈلوں اور بوہے وغیرہ کا کام کرتے ہیں تیہ بلدیا نے چیکنگ شروع کر دی ہے اور اس چیکنگ کے دوران تین ہوڈلوں کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ انچاس دکانوں کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جن ریسٹورنٹ کو بند کیا گیا ہے ان میں صحت و ضعبت کی سنگین کھلا برزیاں ہو رہی تھی ان کے لیسنس ضبط کر لیا گیا ہے جبکہ ان کے ملکان کو طلب کر لیا گیا ہے بلدیا نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والی دکانوں پر لادہ میں آیا کہ وہ صحت و ضعبت کا خیار رکھیں آج کی خبرنامے میں اگلی خبر شامل کرتے ہیں موسم کے حوالے سے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ ایندہ ایام کے دوران مملکات کے بیشتر علاقوں میں موسم غیر مستقم رہے گا گرد چمک کے ساتھ بارش اور سالہ باری کا امکان ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ بدھ کی راز سے جمعہ تک گرد علود ہوائیں چلیں گی جس سے حد نظر معدود ہونے کا امکان ہے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ باہہ مدینہ منورہ حیل حدود شمالیہ گسیم ریاض اور اسیر میں مختلف مقامات پر بدھ کی شام سے جمرات کی صبح تک بارش کا امکان ہے درمیانے درجے کی بارش باد میں تیز ہوگی جس سے سلاب کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمرات اور جمعہ کو ریاض مدینہ منورہ حدود شمالیہ جوف اور شرکیہ ریجن بارش کی زاد میں رہیں گے جمرات کی شام سے جمعہ تک طبوک ریجن کے بلائی مقامات پر سالہ باری ہوگی درجہ رہرت کام ہو جائے گا طبوک جوف حدود شمالیہ حائل اور مدینہ منورہ میں متحد مقامات پر سخت سردی متوقع ہے قومی مرکز میں مطابق جمرات اور جمعہ حدود شمالیہ مدینہ منورہ اور مکہ ریجن کے سہلی حلاقوں پر تیز ہوئیں چلنے سے سمندر میں لہریں اٹھیں گی جو کہ ڈھائی میٹر سے اوچھی ہوں گی چلتے ہیں لاسٹ میں ریال ریٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کونسا بینک کس ملک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے پاکستان فوری بینک الجزیرہ 69 روپے 57 پیسے فیس دس ریال سٹی سی پی 69 روپے پیتیس پیسے فیس سترہ پچیس ریال تہویل الراجح الراجح بنک 69 روپے پچاس پیسے فیس دس ریال ویسٹر یونین 68 روپے اٹھتیس پیسے فیس اتائیس ریال منی گرام 69 روپے سات پیسے فیس دس ریال تیلی منی انبی 69 روپے آرست پیسے فیس پندرہ ریال انڈیا فوری بینک الجزیرہ 21 روپے اٹھتر پیسے فیس دس ریال سٹی سی پیگ 21 روپے اٹھاوان پیسے فیس سترہ پچیس ریال تہویل الراجح الراجح بنک 21 روپے ستر پیسے فیس بیس ریال ویسٹرن یونین کرسال 21 روپے چسٹ پیسے فیس سترہ پچیس ریال منی گرام 21 روپے سات پیسے فیس اتائیس ریال انجاز بینک بینک ال بیلات 21 روپے اٹھاون پیسے 30 پندرہ ریال بندلہ دیش فوری بینک ال جزیرہ 28 تکہ 18 پویشہ 30 دس ریال سٹی سی پی 28 تکہ 12 پویشہ 30 سترہ 25 ریال تہویل الاجح الاجح بینک 28 تکہ 15 پویشہ 30 سترہ 25 ریال ویسٹرن یونین ارسال 28 تکہ 16 پویشہ 30 سترہ 25 ریال انجاز بینک بینک ال بیلات 28 روپے پندرہ پویشہ 30 پویشہ 30 پندرہ ریال